چلے صاحب چلیے question میں دیکھیں کہتا ہے modern store and old established branch چندگڑ میں goods invoice to branch 20% profit on sales یہ دھیان دیجئے گا 20% یہ IP پہ بول رہا ہے اور پیچھے والے سوال میں کس پہ بول رہا تھا 20% آپ دیکھیں گے یا 33 کس پہ cost plus تو ساری جانکاری sales selling price تھا اور profit کس پہ تھا cost پہ تو ہم نے percentage کو change کیا چاہے ہم نے calculate کیا لیکن اس والے سوال میں ساری جانکاری چیک کریں تو سر ہمارا جو یہ بھی sales price پہ ہی ہے opening stock بھی invoice price پہ ہی ہے closing stock دیکھ لیتے ہیں کہیں دے رکھا ہوگا یعنی زیادہ تر چیزیں کس پہ selling price پہ اور profit بھی کس پہ کہہ رہا ہے profit کس پہ بول رہا ہے بتاؤ profit بھی sales پہ بول رہا ہے تو کیا ہمیں convert کرنا یا direct percentage نکال لیں گے ہمیں sales دے رکھا ہے اور percentage بھی کس پہ ہے sales پہ تو کیا ہمیں convert کرنا پڑے گا یا direct نکال لیں گے تو جواب ہے direct ہی نکل جائے گا ہمیں convert کرنے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے پچھلے والے میں کیوں ہم نے convert کیا کیونکہ sales دے رکھا تھا profit کس پہ تھا cost یہ فرق ہے اس لئے میں question کرا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے سر آگے کہتا ہے profit on sales including the sent اب بتاتے جائے گا جیسے کہ سب سے پہلے stock کتنے کا ہے 15000 IP پہ IP لکھ لوں یہاں پہ ادر نہیں لکھو کہ تب بھی چلے آگلا کیا ہے ڈیٹر کتنا ہے 9000 اور یہ ڈیٹر میں یہاں پہ بھی لکھوں گا to balance 9000 اس کے بعد cash in hand تو cash کتنے ہیں 400 400 اس کے بعد furniture کتنے کا ہے 12000 1200 next کیا ہے good supply یعنی good sent بتاؤ good sent کیا ہے 80,000 یہ بھی IP پہ ہی ہے 80,000 اس کے بعد head office buy side میں آ جائے گا buy goods return 1,000 اس کے بعد debtor کہا آئے گا یہ debtor account buy sales return اور کتنے کا 480 اس کے بعد cash receive from cash receive کتنے روپے 30,000 اور یہ دوسرا debtor میں بھی آئے گا cash receive 30,000 cash sales cash sales 50,000 یہ دوسرا کہیں نہیں جانے والا credit sales debtor میں کتنے کا 30,000 discount debtor میں 300 اس کے بعد expense paid by head office کیا 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 to salary to rent to stationery 2400 petty expense paid by branch manager paid by branch manager کچھ ایسے petty expense ہے جو کی branch manager نے paid کی اب یہاں petty expense تو ہے نہیں چلو اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں ڈی اس پہ سٹار بناتے ٹھیک ہے provide depreciation 10% per annum کس پہ furniture پہ تو 2018 اس کے بعد رینٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے تو یہ رینٹ آؤٹسٹینڈنگ کون سا بچے گا لاسٹ کا بچے گا کلوزنگ تو جس طریقے سے ہمارا ایسٹس کا کلوزنگ ادھر آتا ہے اسی پرکار سے لائیو لیٹی کا کلوزنگ ادھر آئے گا تو تو رینٹ آؤٹسٹینڈگ کتنے سب کچھ ہم نے لکھ لیا سٹاک دے رکھا ہے کتنے کا چودہ ساتھ ایچ این ایوریتھنگ کمپلیٹیڈ اب رہ گیا سر پیٹی کہتا ہے ایکسپینس پیٹ ساری کھاں گے پیٹی پیٹی ایکسپینس پیٹ بائی برانچ مینجر دو سو اسی برانچ مینجر نے پیٹ گیا یہ ٹھیک ہے اور ہمارا سارا کام جو ہے کہتا ہے آل ایکسپینس پیٹ بائی ہیڈ آفیس ایکسپ پیٹی ایکسپینس which was meet by برانچ مینجر تو بھائی برانچ مینجر تم یہ پیٹی ایکسپینس جو پیڑ کر رہے ہو تو تمہارے پاس کیس کا بیلنس کتنا ہے چار سو جس میں سے تم نے خرچ تو کر دیئے کتنے تمہارے پاس کتنے بچے ہوں گے کیس کتنے بچے ہوں گے یعنی چار ہزار تھے جس میں سے تم خرچ کر بیٹھے ہو کیونکہ اگر ہیڈ آفیس دیتا نہیں ہے تو چار ہزار کلوزنگ بھی بچ جاتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ برانچ مینجر بول رہا ہم پیمنٹ کر رہے ہیں میں نے بھائی تیر پاس چار ہزار تو تھے اور دو سو اس سے پیٹ کر دیا تو کتنے بچے تین سہتیس سو سمجھے بات اور آپ چاہو تو اس کے لیے اکاؤنٹ بنانے کے ضرورت میں ہم آگے جو ایونگ والی کلاس میں اور بھی ڈھیڑ ساری اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس کے ساتھ چلیں گے سمجھے بات آپ کو چار سو تھا اچھا اچھا میں نے چار ہزار لکھ دیا میں نے چار ہزار لکھ دیا چلو کتنے بچیں گے ایک سو بیس بچیں ٹھیک ہے میں نے چار ہزار لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آگیا اب صرف کیا کام رہ گیا لوڈنگ سر لوڈنگ جب نکال ہوگی تو کس پہ نکلے گا اپننگ سٹاک پہ پائے سٹاک ریزر اس پہ اپننگ سٹاک پہ اب سیدھا وہاں پہ دیر کتنا رکھا ہے 20% کیا ہمیں اس پرسنٹیج کو کنورٹ کرنا ہے نہیں کرنا تو سیدھا 20% نکالی 15 پہ 20% 3000 پائے سٹاک یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا اس کوششن میں گوڈ سینٹ آٹھ ہزار پہ 20% سولہ ہزار تو سٹاک ریزر کلوزنگ سٹاک پہ چودہ ہزار پہ 20% اٹھائیس سو اور ٹو سٹاک ریزر گوڈ سٹاک ریٹرن پہ ڈٹیس ہزار روپے پہ یہ سمجھ میں آئے سر پیچھے تو آپ نے بدلا تھا یہاں نہیں بدلا پیچھے کیوں بدلا تھا کارن تھا ساری جانکاری سیلنگ پرائیس پہ تھی اور پروفیٹ کاسٹ پہ تھا یہاں پہ ساری جانکاری سیلنگ پرائیس پہ ہے اور پروفیٹ بھی کس پہ ہے تو ہمیں کوئی پرسنٹیج کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کرنا کوئی لیٹ کچھ نہیں کرنا سیدھا سیدھا ہمیں آنسر نکال ٹھیک ہے چلی اسی ہزار ڈیٹر کا بھی ٹوٹل نکالنا پڑے گا تھوڑا سا ہم اس کو ویزول کے لیے چھوٹا کر دیتے ترٹی نائن ترٹی نائن مائنس تیس ہزار مائنس چار سو سو یا کہ بی اسی سو بیس بائی بیلنس سیڈی ٹھیک ہے چلی آج ہی اسی ہزار ایک ہزار تین ہزار سولہ ہزار یہ ہے کہ ون ٹو تھری اس کو ٹوٹو کر لیتے ہیں پچیس چھے سو ون ٹو تھری فور ٹو زیلو مائنس پچیس چھے سو مائنس اسی ہزار چوبیس سو بارہ سو بارہ سو کے بعد تین سو آنسو اٹھائیس سو اور دو سو دیکھنا کیا رہا ہے دس چار سو بیس ہاں دس چار سو ٹھیک ہے سمجھ میں ہے اس کے اندر دو پوائنٹ تھا اس کوششن میں جاننے والا ایک تو وہ ڈیٹر مطلب کہ وہ کیش والا پوائنٹ تھا اور ایک پروفٹ کا پورسنٹیج کیسے نکالا جائے تو آپ دیکھو کوششن اس میں آپ کے جو دے رکھے نا بک کے اندر وہ کوششن نمبر چار ہے پانچ ہے چھے ہے ساتھ ہے اور آٹھ ہے جس میں سے ہم نے چھے اور ساتھ کر لیا تو باقی کے تین کوششن یہ تو ایسے پریکٹس کے لیے پورسنٹیج نکالنے کے لیے باقی پانچ اور آٹھ آپ ایوننگ میں کر کے آوگے اور ایوننگ کے اندر ہم سٹارٹ کریں گے that is سٹاک ڈیٹر سسٹم جو اس کا لازٹ میتھڈ ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سٹاک ڈیٹر سسٹم ٹھیک ہے چلیے کر لیجے ٹھیک ہے